سیدنا امام شعرانی رضی اللہ تعالی نے المیزان القبرہ کے اندر ایک بات لکھی ہے جو آپ نے کتاب لکھنا شروع کی میزان القبرہ اس کا جو خطبہ لکھا ہے آپ نے کتاب کا کتاب کے آغاز میں جو آپ نے الفاظ لکھے ہیں آپ نے فرمایا اور امام شعرانی وہ بزرگ ہیں جو سب کے نزدیک مسلم ہیں ان کی بات سب کے نزدیک مانی جاتی ہے کوئی ایسا نہیں کو جو امام شعرانی کا انکار کر سکے یا ان کی بات کو ٹال سکے یا ان سے اختلاف رائے رکھ سکے امام شعرانی نے فرمایا اِنَّ جَمِعَ الْآئِمَةِ الْمُجْتَحِدِينَ يَشْفَعُونَ فِي أَدْبَعِهِمْ وَيُلَاهِذُونَ فِي جَمِعِ شَدَائِدِهِمْ فِي الدُنْيَا وَالْبَرْزَخْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُجَاوِزُ السِّرَاتِ آپ نے فرمایا جتنے آئمہ ہیں مجتہدین ہیں اس امت کے اولیاء ہیں اللہ تعالی نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے اپنے ماننے والوں کی حاجت روائی کرتے ہیں پھر فرمایا وَيُلَاهِذُونَ فِي جَمِعِ شَدَائِدِهِمْ جب ان کا کوئی ماننے والا کسی تکلیف اور مسئیبت میں آ جاتا ہے تو یہ اس کی نگرانی کرتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں امام شعرانی کے الفاظ ہیں فِي الدُنیا دُنیا کے اندر وَفِي الْبَرْزَخْ وَرْبَرْزَخْ کے اندر اور اس کے بعد جو آپ نے بڑی بات فرمائی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرْقِيَامَةِ کے دن بھی کرتے ہیں حاجت روائی اور کب تک کرتے رہیں گے فرمایا حَتَّى يُجَاوِزُ السِّرَاتِ یہاں تک کہ یہ اپنے ماننے والوں کو پولِ سِّرَات بھی پار کروا دیں گے اپنے ماننے والوں کو پولِ سِّرَات بھی پار کروا دیں گے یہ حضرت امام شہرانی کا کول ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے